بسم اللہ الرحمن الرحیم دیجیٹل لوجک ڈیزائن لیکچر نمبر 26 ہے آج کی حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیئے چپٹر نمبر 5 سیکرونس سیکوینشل سرکٹس ہم لوگ کور کر رہے تھے اب تک ہم اس میں اس کا انٹرڈکشن کر چکے ہیں سیکوینشل سرکٹس کیا ہوتے ہیں اور سیکوینشل کیسے ڈیفر کرتے ہیں کمبینیشنل سے اور سیکوینشل کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں سینکرونس اور ایسنکرونس سینکرونس کون سی ہوتی ہیں اور ایسنکرونس کون سی ہوتی ہیں جس میں کلوکنگ لگی ہو وہ سینکرونس ہو جاتی ہے اسی لئے ان کا دوسرا نام کلوک سیکوینشل سرکٹس بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں جو ہے وہ لیچز کور کی تھی کہ لیچز کیا ہوتی ہیں کیسے وہ ایک بٹ کو سٹور کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو لیچز ہیں وہ ان کی ٹائپس کون کون سی ہیں اس کے بعد ہم نے فلیف لپس کور کی ہے فلیف لپس کی ٹائپس کی اور فلیف لپس کی کنورجنز کی ابھی ہم آگے جو آج کور کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے اس کورس کا اس میں جو چیپٹر کے جو لاسٹ ٹاپکس ہم نے کور کرنے ہیں جو ہیں انٹرڈکشن ٹو سٹیٹ ڈائیگرام سٹیٹ ڈائیگرام کیا ہوتی ہے اسی سے سٹیٹ ٹیبل بنتا ہے اور سٹیٹ ایکویشن کیا ہوتی ہے یہ تین چیزیں ہم نہیں پڑھیں گے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ڈیزائننگ کیسے کی جاتی ہے یعنی ڈیزائننگ کسی بھی کلوک سیکوینشل سرکٹ کی کیسے کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیزائننگ کے لیے دو موڈل یوز کرتے ہیں ہم کلوک سیکوینشل سرکٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے وہ ملے اور مور سٹیٹ مشین ہوتے ہیں یہ دونوں یوز کیا جاتے ہیں ان کو پڑھیں گے اس کے علاوہ انیلیسس پروسیجر آف کلوک سیکوینشل سرکٹ یعنی انیلیسس بھی کریں گے اور ڈیزائننگ بھی کریں گے تو آج کے جو ہمارے لیکچر کا جو مین مقصد ہے وہ ہے ڈیزائننگ کرنا اور انیلیسس کرنا کسی بھی کلوک سیکوینشل سرکٹ کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ سٹیٹ ڈائیگرام کیا ہوتی ہے یہ جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ کلوک سیکوینشل سرکٹ کی جنرل ڈائیگرام ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکٹ کی انپوٹ ایکس ہے سرکٹ کی آؤٹپوٹ وائے ہے اور وہ سرکٹ جو ہے وہ فلی فلوپ سے مل کے بنائے یعنی اس میں کچھ فلی فلوپ جو ہیں وہ انکلوڈڈ ہیں تو یہاں پر جو ڈائیگرام اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو فلی فلوپ یوز ہوئے ہیں جے اے اور جے کے فلی فلوپ جو ہیں وہ دو یوز کی ہیں اس میں ٹھیک ہے جے کے فلی فلوپ تو ان کی انپوٹ ایکس ہے اور آؤٹپوٹ وائے ہے تو اس سے ہم سٹیٹ ڈائیگرام ہوتی کیا ہے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں سٹیٹ ڈائیگرام ہوتی ہے جو ہمیں یہ information دیتی ہے کہ جو present state ہے اور next state ہے ان کے درمیان relation دیتی ہے کہ present سے next کب جا رہے ہیں اور اس میں input کیا تھی اور output کیا تھی یعنی آپ نے کیا input دی جب state ایک state یعنی جو present state سے next state میں گئی اور output اس time پہ کیا تھی تو state diagram basically ہمیں information دیتی ہے state transition کی with respect to input and output اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ جو ایک flip-flop ہوتا ہے اس کی دو states ہوتی ہیں کوئی بھی ایک flip-flop ہوگا اس کی کتنی states ہوں گی دو states ہوں گی کون کون سی ہوں گی ایک آپ کے پاس آ جائے گی present state اور دوسری ہوگی next state اگر ایک flip-flop کی دو states ہیں تو جو دو flip-flop ہوں گے ان کی کتنی ہو جائیں گی total چاہ باش four states ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ان four states کو ہم s0, s1, s2 اور s3 سے denote کر سکتے ہیں s0 کا مطلب ہے کہ 00 state ہے s1 کا مطلب ہے 01 ہے اور s2 کا مطلب 10 اور s3 کا مطلب 11 اس میں یہ جو پہلا column آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلے flip-flop کے لیے ہے یعنی qa کے لیے اور جو دوسرا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دوسرے flip-flop کے لیے یعنی qb کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اب state diagram بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر state کو جتنی states ہمیں given ہوتی ہیں ان states کے لیے ہم bubbles بناتے ہیں جیسے کہ چار states given ہے تو ہم چار bubbles بنائیں گے s0, s1, s2, s3 ٹھیک ہے چار states کے لیے bubble بنا دیں گے اس کے بعد ہم ان کے اندر لکھتے ہیں گے کہ یہ s0 ہے, s1 ہے, s2 ہے, s3 ہے اس کے بعد ہم next کیا کریں گے ہم ان کے یہ arrows لگائیں گے arrows کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کس state سے کس state میں transition کر رہے ہیں یعنی s0 سے اگر s1 میں جا رہے ہیں تو ہم کس طرح جا رہے ہیں یہ arrow کا مطلب یہ ہو جائے گا اس کی direction کو show کرے گا کہ state جو ہے وہ کس transition سے کس transition میں move کر رہی ہے اسی طرح جیسے اگر اس arrow کو دیکھیں تو یہ s0 سے s2 میں جو ہے وہ آپ کی state change ہو رہی ہے اور یہ جو x اور y اوپر آپ نے لکھنے ہیں اس کا مطلب ہے کہ x input ہے اور y کیا ہے output ٹھیک ہے یعنی آپ بتائیں گے کہ آپ جب اس state سے اس state میں گئے اس state سے اس state میں گئے ہیں تو اس وقت آپ کی input کیا تھی اور آپ کی output کیا تھی وہ آپ یہاں پر mention کریں گے تو یہ basically ہر branch کے اوپر آپ جو ہے x slash y لکھیں گے x کا مطلب ہوگا آپ کی input کیا تھی اس condition میں اور y کیا تھی آپ کی ٹھیک ہے output کیا تھی تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ state diagram بنائیں گے تو یہ state diagram کیا denote کرے گی کہ state transition کیسے ہو رہی ہے depending upon input and output یعنی کیا input تھی کیا output تھی ہماری state کدھر سے کدھر change ہوئی ہے clear ہے یہ چیز Yes sir اس کے بعد آ جاتا ہے state table جب ہمیں state diagram پتہ چلے تو اسے ہم state table اسی بنا سکتے ہیں state table میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے present state آتی ہے پھر input آتی ہے پھر next state آتی ہے پھر output آتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں تک ابھی اگر ہم دکھا جائے تو ہم نے تین table اور بھی discuss کیے تھے سب سے پہلے کون سا تھا بول دے جائے بیٹا ساسا truth table track table اور لاس پہ excitation table excitation table اور فائنل آج ہم نے پڑھ لیا state table اب ان tables کے میں آپ کو difference پتا ہونا چاہیے time table میں آپ کی input versus output ہوتی ہیں اس کے بعد character table میں کیا ہوتا ہے آپ کی present state plus input versus next state ٹھیک ہے جی excitation table میں کیا ہوتا تھا present state next stage ٹھیک ہے plus next state ایک سائٹ پہ آتی تھی versus کس کے ہوتا تھا یا input اسی طرح جو ہمارا state table ہے اس میں اب آپ دیکھیں کیا چیز ہے سب سے پہلے present state آ رہی ہے input آ رہی ہے next state آ رہی ہے اور پھر output آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے اچھا اب اس میں ہم state table کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اس state کو دیکھ لیتے ہیں state 00 سے state 01 میں جا رہی ہے 10 میں جا رہی ہے ٹھیک ہے یعنی s0 سے s1 میں موف کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم present state میں لکھ دیں گے 00 کس state میں جا رہے ہیں 10 میں جا رہے ہیں تو next state والے column میں ہم 10 لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس وقت ہماری input کیا تھی 1 تھی اور output کیا تھی وہ بھی 1 تھی تو یہاں پہ 1 لکھ دیں گے یہاں پہ بھی 1 لکھ دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم پوری state table پوری state diagram سے پورا state table ہم بنا سکتے ہیں clear ہوگی چیز yes sir چیکے جی آگے move کرتے ہیں اب ہم اس کو example دیکھتے ہیں کہ state table ہے یا state diagram ہے اس کے لئے example دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم example لیتے ہیں ایک flip-flop کی جو کہ jk flip-flop ہے jk flip-flop کی کونسی table دیا ہوا ہے ہمیں ذرا بتائیں characteristic table چاہ باش یہ ہمیں characteristic table given ہے jk flip-flop کا تو jk flip-flop کے characteristic table سے ہم جو ہے وہ state diagram بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ کتنی states ہوں گی ہر flip-flop کے against ہر flip-flop کے against آپ کی دو states ہوتی ہیں تو یہاں پہ کتنی flip-flop کا character stick table آپ کو دیا گیا ہے صرف ایک کا نا jk flip-flop ہے ٹھیک ہے سر ہر input کے against ہوتی ہے کہ flip-flop کے against ہوتی ہے نہیں نہیں آپ کی جتنے flip-flop لگے ہیں اس کی یعنی اگر ایک flip-flop لگا ہوئے circuit میں تو اس کا مطلب اس کی دو states ہوں گی ایک اس کی next state ہوگی اور ایک اس کی present state ہوگی دو states ہوگی اگر دو flip-flop لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب دو flip-flop کی جو ہیں وہ چار states بنیں گی s0, s1, s2, s3 اور s4 ٹھیک ہو گیا ہم state diagram بنانے جا رہے ہیں نا اس سے تو اس کا مطلب سب سے پہلے ہمیں number of states بتاؤنی چاہیے تو ایک flip-flop use کر رہے ہیں ہم صرف jk a کی flip-flop ہے تو اس کا مطلب کتنی states ہوں گی دو دو ہوں گی ایک s0 اور دوسری s1 ٹھیک ہے s0 state کو ہم 0 کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے جو ہیں وہ دو bubbles بنیں گے ایک آجے گا s0 اور دوسرے میں آئے گا s1 ٹھیک ہے اب ہم اس پورے table سے ہم کیا بنائیں گے state کی diagram بنائیں گے state diagram state diagram بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے ہم سب سے پہلے چیک کریں گے ہماری جو present state ہے اور next state ہے تو present state اور next state کیا تھی جی 0 سے 0 پہ جا رہی ہے اس کا مطلب s0 سے s0 پہ جا رہے ہیں تو ہم یہا ایک arrow لگا دیں گے جو کہ loop کو show کرے گا s0 سے s0 پہ جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں جب ہماری input 00 تھی یعنی j بھی 0 تھا اور k بھی 0 تھا ٹھیک ہے اسی طرح ہم پھر دیکھیں 0 سے پھر 0 پہ جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں جب ہماری input 01 ہے اس کا مطلب ہم یہاں پہ 01 بھی لکھ دیں گے دوبارہ کیونکہ دوسری جو state وہ بھی اسی میں change ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو combine کر کے کیسے لکھ سکتے ہیں اس چیز کو اس کو ہم combine کر کے لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو j ہے وہ 0 ہے اور k جو ہے وہ don't care ہو جائے کیونکہ وہ change کر رہا ہے سمجھا گئی یہ چیز یا سر یا سر ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ 0x لکھ دیں گے combine کر کے اس کے بعد اب اگلی باری ہم 0 سے کہا جا رہے ہیں state 0 سے state 1 پہ یعنی s 0 سے s 1 پہ جا رہے ہیں اور اس وقت ہماری input کیا ہے 1 0 اس طرح پھر ہم 0 سے 1 پہ جا رہے ہیں اور input کیا ہے 1 1 اس کا مطلب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے 1 and don't care ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم چیک کریں ہم کہاں سے 1 پہ 1 پہ جا رہے ہیں اس کا مطلب یہاں پہ ایک loop بنے اور وہاں پہ ہماری input ہے وہ 0 0 ہے اس کے بعد پھر again 1 سے ہم جا رہے ہیں 0 پہ س 1 سے 0 پہ ایک arrow لگائیں گے اور اس وقت ہماری input ہوگی 0 1 ہوگی اس کے بعد پھر 1 سے 1 پہ جا رہے ہیں یعنی again یہی والا loop آجائے گا اور اس میں ہماری input ہے وہ 1 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ 1 0 ہے جب ہم اس کو short کر لکھیں گے تو یہ don't care ہو جائے گا اور یہ 0 ہو جائے گا اس طرح جب last والا 1 سے 0 پہ جا رہے ہیں اور ہماری input 1 1 ہے تو بتا سکتا ہے کہ اس میں آؤٹپٹ کیوں نہیں آرہی تو یہ صرف ڈائیگرام میں تھے کیونکہ ہم کریکٹریسٹک ٹیبل یوز کر رہے تھے کریکٹریسٹک ٹیبل سے ہم نے بنایا ہے تو کریکٹریسٹک ٹیبل میں آؤٹپٹ مینشن نہیں ہوتی نا تو ہم نے جس سٹیٹ لیا ہے اور اس کے input یہ سمجھانے کے لیے اگزامپلی فائی کیا چیز کو ٹھیک ہے کلیر ہے بٹا یہاں تک یا سر اوکے آگے موف کرتے ہیں اب سٹیٹ ٹیبل سے ہم سٹیٹ ایکویشن بھی بنا سکتے ہیں یا سٹیٹ ڈائیگرام سے ٹھیک ہے تو سٹیٹ ایکویشن جو ہوتی ہے وہ کس پہ مشتمل ہوتی ہے اس کی جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہوتی ہے وہ نیکسٹ سٹیٹ کو ڈینوٹ کر رہی ہوتی ہے اور جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہوتی ہے وہ فنکشن ہوتی ہے پریزنٹ سٹیٹ اور انپوٹ کا یعنی انپوٹ اور پریزنٹ سٹیٹ مل کے ہم اس کو ایکویٹ کرتے ہیں نیکسٹ سٹیٹ کے ٹھیک ہے جی تو اس کی اس میں کوئی بتا سکتا ہے ایکویشن کیسے بنے گی یعنی ہم نے کیو این پلس ون کی ایکویشن لکھنی ہے ان ٹرمز آف انپوٹ اینڈ پریزنٹ سٹیٹ ایکویشن کیسے نکال لیں گے بتائے گا کوئی سر اس کے لیے تو کے میں بنانا پڑے گا جی بالکل کے میں بنائیں گے ہم کیا کریں گے ہم پہلے وہ ان کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے جو ونز ہیں ٹھیک ہے ہم ان ونز کے لیے جو ہے وہ ٹیبل بنا کے ان ون کو فل کر کے اس کو فائنلی جو کے میں آپ کو سولف کریں گے جب کے مائپ سولف ہو جگا تو ہمارے پاس جو فائنل ایکویشن آجے گی وہ اس طرح سے آجے گی کیو این پلس ون اس ایکول ٹو کیو این کمپلیمنٹ جے پلس کیو این کے کمپلیمنٹ ٹھیک ہو گیا جی نکل آئے گی یہ سر ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے ڈیزائن پروسیجور ہم یہ دیکھیں گے کہ کلاؤک سیکوینشل سرکیٹ کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں سو اس کی جو ڈیزائنگ ہے اس کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس گیون ہیں نائن سٹیپس ہمیں گیون ہوتے ہیں ان سٹیپس کو جب ہم فالو کریں تو ہم کسی بھی قسم کا جو کلاؤک سیکوینشل سرکیٹ ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھا اس میں جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے کنورجن کی تھی فلی فلوپ کی تب بھی ہم نے کچھ سٹیپس ڈسکس کیے تھے جو کہ فائیف سٹیپس تھے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ سٹیپس کو اگر لے کے چلیں گے تو آپ کے لیے اس چیز کو جو سالف کرنا وہ آسان ہو جائے گا تو یہ نائن سٹیپس آپ کو گیون ہے ڈیزائنگ کیے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے سٹیپ ہے سب سے پہلے جی آپ کو سٹیٹ ڈیاغرام گیون ہوگی ڈیزائنگ میں کیا ہوتا بیٹا ڈیزائنگ میں آپ کو بیہیویئر گیون ہوتا ہے اور آپ نے سرکٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بیہیویئر کسی کو ڈی نوٹ کرے گا وہ سٹیٹ ڈیاغرام سے ڈی نوٹ ہوگا سٹیٹ ڈیاغرام آپ کو گیون ہوگی یا سٹیٹ ٹیبل گیون ہوگا ٹھیک ہے جس کے لیے آپ نے جو کہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جو سرکٹ آؤٹ کا بیہیویئر کیا ہے تو یہ آپ کا سٹیپ ون ہو گیا سٹیپ ٹوپ میں آپ کیا کریں گے اس سٹیٹ ڈیاغرام سے سٹیٹ ٹیبل بنا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آجیں سٹیپ ٹری پہ سٹیپ ٹری پہ آپ کیا کریں گے نمبر اف سٹیٹس فائنڈ کریں گے نمبر اف سٹیٹس کو ہم ریڈیوز کریں گے یعنی جب سٹیٹ ٹیبل بنا لیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کیا ہم نمبر اف سٹیٹس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں سٹیٹ ریڈکشن میتھڈ لیکن یہ ہمارے کورس میں شامل نہیں ہے یعنی ہم ایسی ایکزامپل نہیں کریں گے جس میں سٹیٹ ریڈکشن والو ہوگی ٹھیک ہے ہم سمپل وہ کریں گے جس میں سٹیٹ ریڈکشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سٹیپ فور پہ آجائیں اس میں ہم کیا کریں گے سٹیٹ اسائنمنٹ کریں گے یعنی جو سٹیٹس ہوں گے ان کو نام دیں گے جیسے اگر آپ کے پاس چار سٹیٹس ہیں زیرو 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 ون ون زیرو اور ون ون ٹھیک ہے ان کو ہم نام دیں گے اس کو کہلیں گے یہ اس زیرو ہے یہ اس ون ہے یہ اس ٹو ہے یہ اس تری ہے ٹھیک ہے ان کو اس کو کہتے ہیں سٹیٹ اسائنمنٹ کرنا اس کے بعد step 5 پہ آجائیں اس پہ آپ کیا کریں گے determine the number of flip-flops required and assigned letter symbol. ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کتنے flip-flops جو ہیں وہ چاہیے وہ ہم state diagram سے کیسے پتا چلائیں گے state diagram سے کیسے پتا چلے گا کتنے flip-flops use ہوں گے سر اس کے وہ بتا دیں گے اگر دو ہوئے تو ایک ہم دیکھیں گے کتنی state ہمارے جو state diagram اس میں کتنی states اگر آٹھ state ہے اس کا مطلب تین flip-flops use ہو رہے ہیں اگر چار ہیں تو اس کا مطلب دو flip-flops use ہو رہے ہیں اور اگر ایک ہے تو اس کا مطلب دو states ہے تو اس کا مطلب ایک flip-flops ہے اس کے بعد ہم next step 6 پہ جائیں گے وہاں پر ہم کیا کریں گے flip-flops جو ہم نے کرنے ہیں جو بھی ہم نے use کرنے ہیں یعنی یہاں پہ ہم decide کریں گے نا کہ ہم نے کتنے use کرنے ہیں اور ان کو letter number دے دینے ہیں یعنی let's say اگر دو ہیں تو ایک ہم کہلیں گے یہ A flip-flops ہے دوسرا B ہے اگر تین ہے تو تیسرا C ہوئی دیں گے ان کو ہم کوئی نہ کوئی symbol letter sign کر دیں گے اس کے بعد step 6 میں ہم کیا کریں گے ہم decide the type of the flip-flops to be used ہم کونسی type کا flip-flops use کرنا ہے اپنے designing میں یا ہماری مرضی ہوگی ہم T کا کرنا چاہتے ہیں ہم D کرنا چاہ رہے ہیں ہم RS کرنا چاہ رہے ہیں یا JK کرنا چاہ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم اپنی مرضی سے use کر کے تو designing کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو question میں given ہو تو پھر آپ نے اس کے according driver designing کرنی ہے اس کے بعد step 7 آجے گا derive the circuit excitation table from the state table آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کی circuit excitation table آپ نے بنانا ہے state table سے یہ circuit excitation table کیسے بناتے ہیں یہ بھی ہم example کے ساتھ کریں گے تو وہاں پہ یہ چیز دیکھیں گے اس کے بعد step 8 آجے گا یہاں پہ ہم کیا کریں گے obtain the expression ہم expression calculate کریں گے جو output ہوتی ہے اور جو ہماری flip-flop کی input ہے اب یہاں پہ میں آپ کوئی تھوڑ سی چیز سمجھا دوں کہ آپ کا کوئی بھی جو circuit ہوتا ہے block sequential circuit وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں flip-flop use ہوا ہوتا ہے let's say اگر آپ کے پاس t flip-flop ہے تو اس کی جو input ہو جائے گی وہ t ہوگی یعنی ایک ہو جائے گی flip-flop کی input ایک ہوگی آپ کے پورے circuit کی input جس کو x کہتے ہیں اور ایک final output ہوگی جس کو y کہیں گے تو ہم نے equations لکھنی ہے جو ہماری final output ہوگی اس کے لیے یعنی final output کے لیے circuit کی output کے لیے اور flip-flop کی جو input ہوگی وہ اس کی equation کیا ہے یعنی x اور یعنی وہ کون سا combinational circuit یہاں پہ use ہوگا جو کہ ہمیں flip-flop کی input تک ملنا چاہیے ٹھیک ہے according to the state table جو ہمیں behavior given ہے اس کے according ہم یہ decide کریں گے تو ہم نے دو equationیں find کرنی ہے ایک final output کیا ہوگی ہماری ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو flip-flop ہوتا ہے اس کی input کیا ہوگی اور اس کے بعد ہم اس circuit کو implement کر دیں گے تو یہ 9 steps میں ہمارا یہ سارا complete ہو جائے گا تو اس کے لیے ایک example کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمیں state diagram given ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا step تو ہمارا ہو گیا کہ ہمیں state diagram given ہے second step میں کیا کریں گے ہم state table construct کریں گے state table state table کیسے بناتے ہیں بتا سکتا ہے سر ہم ان کی inputs کو دیکھ کے بنائیں گے نہیں کیا 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 involve ہوتی ہے state table میں بھی بتایا سر سے پہلے سر present state input اور next state ایک column بنے گا present state کا اگلا column بنے گا input کا next state شابش next state آ جائے گی اور final output اور final output آئے گی ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ہم present state دیکھیں گے ہماری کتنی states ہیں four four state ہیں اس کا مطلب flip-flop کتنے use ہوئے ہیں two 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 use two flip-flop use ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک input ہے ایک input ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس present state جو ہے وہ چار given ہے اب ہم کیا کریں گے ہم ہمارے پاس تین چیزے ہو گئی ایک input ہو گئی دو states ہو گئی تو total تین چیزے ہو گئی total کتنے possible combination بنتے ہیں تین چیزوں کے eight بنیں گے ٹھیک ہے تو ہم zero zero اور zero ادھر بھی کر لیں گے اس کے بعد zero چار zero یہاں پہ لگا دیں گے پھر چار دفعہ اس کو one کر دیں گے اسی طرح پھر zero zero ڈبل one zero ڈبل one ٹھیک ہے اس کے بعد zero one zero one zero one zero one یہ ہمارا table fill ہو گیا جو تین column ہمارے fill ہو گئے present state کا اور input کا clear ہے یہ چیز yes sir اگر ہمارے پاس ایک یعنی دو state ہوتی اگر ہمارے پاس دو state ہوتی اور ایک flip flop ہوتا تو پھر ہم چار possible combination منا دیں ٹھیک ہے جی سر اچھا اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے ہم نے اس table کو fill کر نا ہے کہ یہ next state کیا ہوگی اور output final کیا ہوگی وہ کہا سے پتا چلے گا جو state ہمیں diagram given ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم 00 سے کہا جا رہے ہیں جی بیٹا بولیں سر 0 میں جا رہا 0 0 یعنی 00 سے 00 میں جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں جب ہماری input 0 تھی یہ دیکھیں x 0 ہے یہ یعنی input 0 ہے تو ہم state 00 سے 00 میں ہی جا رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 00 سے اگلی state کدھر جا رہی ہے 01 کی طرف کب جا 1 ہے input ہماری 1 ہے اور 00 سے 01 بچا رہے ہیں اور output بھی لکھتے جائیں ساتھ ساتھ یعنی اس case میں ہماری output 0 ہو جائے گی اور اس case میں ہماری output بھی 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے بیٹا اس طرح fill کر لیں گے سارا یہ آپ کا اس میں final table آجائے گا یہ آپ کی art possible combination ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی next state ہو جائے گی اور یہ آپ کی final output ہو جائے گی ہو جائے گا بیٹا ریسپونڈ تو کرے نا سو جی بیچ میں column خالی کیوں ہیں یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی reason آپ پتائیں یہ سمجھ آگی آپ کو جو state table ہے present state input next state اور output یہ سمجھ آگئی ہے یہ آپ نے بنا لیا state table تھی اب ہم نے کرنا یہ چیز یہ کیا یہ بھی سمجھاتا ہوں پہلے بنا بتائیں کتنے کتنے فلی 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 ایس ہے اور ان کے نام دیں گے ایک ای دوسرے کو بی کہ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس step 5 ہو گیا step 6 میں کیا کریں گے type ہم کون سی type کے use کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں t type use کریں گے step 6 بھی ہو گیا step number 7 پہ آج اچھا circuit excitation table کیا ہوتا ہے اس ہی میں ایک column add کرتے ہیں اور اس کو لکھ دیتے ہیں flip flop کی inputs کی ہوں گی اس inputs کو find out کرتے ہیں تو یہ آپ کا بن جاتا ہے circuit excitation table سمجھ جائے چیز کی سر دوبارہ پتہ سر a اور b ہاں جی اگر آپ کے دو ہیں تو آپ کی دو inputs ہوں گی اس کا مطلب ایک t a ہو جائے گی input flip flop اور dous t b ہو جائے گی تو یہ دو column basic li بنیں گے ٹھیک ہے میں نام بھی رکھ لیے اس کے بعد ہم نے circuit excitation table بنانا ہے تو وہ بنانے کیلئے کیا کرنا پڑ ہم نے جو state table بنایا ہوتا ہے اس میں ایک column add کر دیتے ہیں جو کہ flip flop inputs کا ہوتا ہے کہ ان values کے ساب سے flip flop کی inputs کی بنیں کلیر ہے یہاں تک جی سرکٹ excitation table اب ہم نے اس table کو fill کرنا ہے کہ table fill کیسے ہوگا اچھا اب کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیسے fill ہوگا یہ دیکھیں ہم یہاں پہ T flip flop کا excitation table find out کریں گے اگر T flip flop کا excitation table نکال لیتے ہیں لائک یہ دیکھیں یہ T flip flop excitation table ہے اس میں آپ کو given ہوتا ہے present state next state اور اس case میں input کیا ہے present state next state input کیا ہے ٹھیک ہے یہ excitation table آپ given ہوتا ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو T flip flop کا ایسا ہی تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اب یہ آپ کو چیز فنگر ٹپ پہ ہونی چاہی ہیں یاد ہونی چاہی ہے یا آپ اگر آپ کے پاس speed آپ کی اچھی ہے تو آپ پہلے اسے truth table بنال لیں truth table سے characteristic بنال لیں excitation بنال لیں تو جہاں تک question ہے نو سار ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہم ان columns کو fill کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے T A یہاں پہ T A ہے اور TB ہے اس کو mention کر لیتے T A اور TB سب سے پہلے T A والے کو fill کریں تو T A والے کو fill کریں تو ہماری A ہے اس کی present state ہے next state کیا ہے اس کی 0 تو اس کا mطلب جب present state 0 next state 0 تو 0 تو پھر 0 آگیا پھر present state 0 next state 1 اب چیک کریں table excitation table 0 ہے یہ 1 ہے تو input کیا ہوتی ہے 1 اس کا مطلب یہاں پہ 1 آجائے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے 0 1 0 1 کہاں پہ آرہ ہے again 1 آجائے گا پھر اگلا کون سے 1 1 تو 1 1 کیلئے کیا ہوتا جی سمجھ آری ہے نا yes sir yes sir اسی طرح 0 0 0 کے پھر 0 آجائے 1 1 کے لیے پھر 0 آجائے گا یہ basically exclusive or function ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا تو exclusive or لگاتے جائیں یعنی 1 1 ہو تو 0 ہوگا 0 0 ہو تو پھر آپ 0 ہو جائے گا اسی طرح باقی آپ سارے fill کر لیں گے جب آپ اس کو final fill کر لیں تو آپ کے پاس final یہ table آجائے 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یہاں کوئی کسی کا ہم نے یہ 7 steps complete کر لیں کہ circuit excitation table نکال لیا from the state table اب اگلا step کیا ہے obtain the expression for circuit output and flip flop اب ہم نے equations نکال لیں circuit output اور flip flop input کے لئے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہم 3 equation یں بنائیں 1 y equation لکھیں in terms of یہ 3 چیزوں میں present state اور input کی form میں یعنی y لکھیں in terms of qa qb and x اور اسی طرف flip flop کی inputs تھی یعنی t a اور t b لکھیں لکھیں using this column اور کس term میں لکھیں گے qa qb اور x کی form میں clear ہے یہاں تک سب کو yes sir تو اب ان کی questions لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس table ہے اس میں اب سب سے پہلے اگر ہم y کو دیکھ لیں تو y کہاں کہاں پہ one نور ہے y ان دو جگہ پہ one ہے یہ اور یہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے اگر آپ equation دیکھیں تو y کی لکھ qa direct آگیا qb کا complement آگیا اور x کا complement آگیا یہ term ہوگئی اس کے بعد نیچے term جب آپ لکھیں گے 101 وی اس کا مطلب qa direct آگیا qb کا complement آگیا اور x آگیا یہ دوسری term ہوگئی جب آپ ان کو simplify کریں گے تو آپ کے پاس qa qb آگیا اسی طرح آپ t a کے لئے بھی لکھیں گے جو کہ یہ ہے اور t b کے لئے بھی لکھیں گے جو کہ آپ کو یہ given ہے ٹھیک ہے تو آپ پاس 3 equation آگئی جو کہ output کی equation جی اب last ہے ان equations کو implement کرنا ہے تو implement کرنا بڑا آسان ہے آپ کے پاس دو flip flop تھے تو دو flip flop design کریں گے نام ان کے رکھیں گے t a t b output ان کی لیں گے q a دوسرے کی output ہو جائے گی q b اس کے بعد یہ اس کی input ہوگی flip flop کی اور ایک initial input ہوگی یعنی جس کو x کہیں گے اور ایک final circuit کی output ہوگی جس کو y کہ لیں گے ٹھیک جی جی بیٹا بولنے کیا ملے گا لگا اس کی لیں گے output اور اس output کو ہم یہ tین جو input والا ہے end gate لگے گا اور ایک یہ output آجے گی اسی طرح دوسری term کی output end gate سے لے کے تو ان دونوں کو پھر آپس میں اور کریں گے اور کر کے تو یہ ٹی ملے اور مور مشین کیا ہوتی ہے ہمارے پاس دو موڈلز ہوتے ہیں ڈیزائننگ کے یعنی جب ہم ڈیزائننگ سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا موڈل ڈیزائن کرنا ہے ہم اپنا سرکٹ ہمارا سرکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ مور سرکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہمارے پاس دو موڈلز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں موڈل کو کیسے دیفائن کیا جاتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مور سرکٹ یا مور سٹیٹ مشین کی اس کی دیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو آؤٹپٹ ہوتی ہے نا یہ دونوں دیفائن کی سبیس پہ کی جاتے ہیں کہ ان کی آؤٹپٹ کیسے جنریٹ ہو رہی ہے یعنی ہم اس کی آؤٹپٹ کی بنیاد بھی دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اگر تو آؤٹپٹ جو ہے یہ فنکشن ہے صرف پریزن سٹیٹ کا ٹھیک ہے اگر صرف اور صرف آؤٹپٹ جو پریزن سٹیٹ کا فنکشن ہے تو مطلب وہ کونسی جو موڈل ہے وہ مور سٹیٹ موڈل ہے ٹھیک ہے اور اگر آؤٹپٹ جو ہے یہ کمبینیشن ہے پریزن سٹیٹ کا اور انپوٹ کا تو پھر یہ ہمارا کونسا موڈل ہے ملے 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 سٹیٹ مشین کلیر ہوگی یہ چیز ین کی ڈیفینیشن کلیر ہوگی آپ کو اگر آؤٹپٹ فنکشن ہو صرف پریزن سٹیٹ کا تو موڈ ہے اور اگر آؤٹپٹ فنکشن ہو پریزن سٹیٹ کے ساتھ ساتھ انپوٹ کا بھی تو وہ کہلائے گی ملے سرکٹ یا ملے سٹیٹ مشین تو ان کی اگزامپل دیکھتے ہیں سب سے پہلے موڈ کی اگزامپل فلی فلوپ کے درمیان فلی فلوپ کی انپوٹ تک لگتا یعنی فلی فلوپ کی انپوٹ سے لے کر جو ایکچول انپوٹ ہوتی اس کے درمیان جو سرکٹ لگتا اس کو کہتے نیکس سٹیٹ کمبینیشن لوجک یعنی جو نیکس سٹیٹ بناتا ہے جو میموری میں سٹور ہوتا ہے وہ آپ کی پریزن سٹیٹ ہوتی ہے جو بھی سٹور ہوتی وہ پریزن سٹیٹ ویلی ہوتی ہے اور یہ پریزن سٹیٹ اگر آپ کی آؤٹپوٹ کمبینیشن لوجک کو مل رہی ہے اور اس سے آپ کی آؤٹپوٹ کلکولیٹ ہو رہی ہے تو پھر یہ آپ کی فرسٹ والی ٹائپ ہو جائے ٹھیک ہے یہ مور سٹرکٹ ہو جائے گا کلیر ہے یہاں تک یعنی آپ کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ صرف ڈیپینڈ کر رہی ہے کس پہ پریزن سٹیٹ پہ پریزن سٹیٹ سے جو ویلیو آرہی ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کر دی کہ آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ ہی آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ ہی دیتی ہے لیکن جب آپ نئی انپوٹ دیتے ہیں اس سے نئی آؤٹپوٹ بن کے میمری کے پاس آتی ہے تو اس کی سٹیٹ کو نیو سٹیٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو وہ نیکسٹ سٹیٹ کمبینیشنل لوجک سرکٹ کیلاتا ہے جو کہ نیو سٹیٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے رسپونسی بل ہوتا ہے کلیر ہے یس سر ابھی اس کی اگزامپل کرتے ہیں تو ہمارے پاس مول سکٹ ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ اگزامپل اس کی یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس دو فلی فلوپ لگے ہیں ایک کا نام تی دوسرا ٹی بی ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کی آؤٹپوٹ جنریٹ ہو رہی ہے اگر دیکھیں تو یہاں پہ وائے جو ہے وہ کن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اس فلی فلوپ کی آؤٹپوٹ پہ اور اس فلی فلی فلوپ کی آؤٹپوٹ مل کے تو آپ کی وائے بن رہی ہے جب دوسرا اس میں یہ جو پارٹ ہے یہ ہوتا ہے نیکس کمبینیشنل لوجک جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ وہ پوشن ہے جو کہ انپوٹ اور فلی فلوپ کی آپ کی درمیان اگزیسٹ کرتا ہے اس سرکیٹ کو کہتے ہیں نیکس سٹیٹ کمبینیشنل لوجک یعنی نیکس سٹیٹ ڈیاگرام کیسے بناتے ہیں جو ہمارے پاس مور سرکیٹ ہوتا ہے ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ وہ سرکیٹ مور ہے یا نہیں وہ ہمیں اس کی آوٹپوٹ دیکھ تو اس کا مطلب ہم سٹیٹ ڈیاگرام دیکھ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ سرکیٹ بنی ہوئی ہے کون سی تیکنی ہم مور کو یا ملے کو ٹھیک ہے سر کیسے پتا چلا جی سر یہ ایسے پتا چلا کہ جب ہم سرکیٹ کو دیکھیں گے ہمارا سرکیٹ تو اگر ہے مور سرکیٹ ہے وہ کیسے پتا چلے گا وہ ہمیں آوٹپوٹ کی کمبینیشنل لوجک دیکھ کے پتا چلے گا کہ آوٹپوٹ میں انپوٹ انوالو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اگر نہیں ہو رہی اس کا مطلب وہ مور سرکیٹ ہے اور جب اس سرکیٹ کو یہ تو ہمیں سرکیٹ سے پتا چل گیا لیکن اگر لیکن آوٹپوٹ پتا اسی طرح اس کی جو ڈائیگرام بنے گی اس میں بھی صرف یہی فرق آئے گا کہ یہ جو اے تھا اس کا فیکٹ جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا جو فائنل آپ کا جو اور گیٹ لگا ہو تھا جو کہ آپ کی آؤٹپٹ کلکولیٹ کر رہا تھا اس میں فلی فلوپ کی آؤٹپٹ تو آئے گی آئے گی ساتھ سے ڈریکٹلی آپ کا یہ جو انپٹ ہے اس کا بھی انوالو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کی ایک پیشن بنائے تو وہ ہونتی ہے کیو بی کمپلیمنٹ پلس کیو اے پلس اے یہ اے ڈنوٹ کر رہا ہے کہ یہ آپ کی کون سا سرکٹ ہے یہ ملے سرکٹ ہے ٹھیک ہے کلیر ہے بٹا یہاں تک یا سر کلیر ہے اچھا ایک ڈیفرنس جو ذہن میں رکھتے ہیں آپ نے کہ وہ جو ملے آپ کی ہوتی ہے ٹکنیک اس میں نمبر اف سٹیٹس ہمیشہ کام ہوتی ہیں اس کمپیرڈ ٹو مور سرکٹس ٹھیک ہے نیکسٹ اور فائنل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انیلیسیس پروسیجر آف کلوک سیکوینشل سرکٹ ڈیزائنگ میں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں بیہیویر گیون ہوتا ہے ہم نے سرکٹ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے انیلیسیس میں بلکل اس کا اپوزٹ کام کرتے ہیں ہمیں سرکٹ گیون ہوتا ہے اور ہم نے اس کو انیلائز کر کے اس کی سٹیٹ ڈیاغرام یا اس کا سٹیٹ ٹیبل کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں لیٹسے ہمارے پاس یہ ایک ڈیاغرام گیون ہے جس میں یہ انپوٹ ہے یہ سرکٹ کی آوٹپٹ ہے اور یہ آوٹپٹ کمبینیشنل لوجک ہے یہ انپوٹ کمبینیشنل لوجک والا سرکٹ ہے ٹھیک ہے یعنی جس کو ہم نیکس سٹیٹ کمبینیشنل سرکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ آپ کے دو فلیف لپس لگے ہیں ٹھیک ہے تو اس سارے سرکٹ سے آپ نے سٹیٹ ڈائیاغرام بنانی ہے تو بلکل وہی اپوزٹ کام کریں گے جو کہ ہم نے ڈیزائننگ میں کیا تھا یعنی جو کام لاسٹ بھی کیا تھا وہ سب سے پہلے کریں گے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سرکٹ بنانے سے پہلے جس پہلے کیا کیا تھا ایکویشنل لکھی تھی یاد ہے نا یا سر تو یہاں پر ہم کیا کریں گے بتا سکتا ہے آوٹپٹ کی ایکویشنل لکھیں گے اور جو فلیف لپ کی انپوٹ ہے اور اس کی ایکویشنل لکھیں گے وہاں پر بھی ہم نے اینڈ پر یہ کام کیا تھا کہ جو فلیف لپ کی انپوٹ اور ایکچول آوٹپٹ ہے ان کی ایکویشنل لکھیں گے اس کے بعد ہم نے سرکٹ ڈیزائن کیا تھا نا ٹھیک ہے یا سر جی فی میلز کو سمجھ آ رہی ہے یا سر اور باقی جو میلز ہیں صرف ایک آدھا بچہ بولتا ہے باقی بھی جو رسپونس کیا کریں سمجھ آ رہی ہے سب کو یا سر چھیک ہے سو اب یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہم اس کو ریورس آرڈر میں جو ہے وہ انیلیسس کو پرفارم کریں گے سب سے پہلے ہم وائی کی کوئیشنل لکھیں گے وائی کیا ہے وہ ہم یہاں سے لکھ لیں گے اس سرکٹ سے اس کے بعد ہم لکھیں گے ڈی اے کیا ہے اس کے بعد ڈی بی جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ لکھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ نمبر بان سے سٹیپ نمبر بان میں ہم ایکویشن لکھیں گے وائی کی ڈی اے کی اور ڈی بی کی ٹھیک ہے لکھ لیں گے یا لکھنے کی ضرور بتانے کی ضرورت ہے کچھ لکھ رہے گا چھیک ہے نا آپ کو یہ لکھیں گے کمبینشنل لوجک گیون ہے یعنی اینڈ اور سارا کچھ آپ کو دیا ہوئے آپ کو پتا چلے کون کون سی چیز کس کے ساتھ اور ہو یا آپ نے اس کو جسٹ رائٹ ڈاؤن کال گئے ٹھیک ہو گیا ایکویشن کی فارم ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ تین ایکویشنز آگئیں ڈی اے ڈی بی اور وائے اب یہ والی ایکویشن ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے یہ والی بھی ایکویشن ہمیں پتا چل گئی ہے اب یہاں سے یہاں تک یعنی فلی فلوپ کے اندر والی جو ایکویشنز ہیں وہ ہم نے اس کو جوڑنا ہے لنک کرنا ہے تو ہمیں وہ سارا ہمیں پتا چل گئی یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ فلی فلوپ کی انپوٹ اور فلی فلوپ کی آؤٹپوٹ میں کیا ریلیشن ہے ہم کیا چک کریں گے کہ فلی فلوپ کی انپوٹ میں اور فلی فلوپ کی آؤٹپوٹ میں کیا ریلیشن ہے تو اس کو یوز کرتے ہوئے ہم پورے پاس کو کمپلیٹ کر کے سرکٹ کو انیلائز کر سکتے تو اب ہم ایک ایسی ایکویشن نکالیں گے جو کہ فلی فلوپ کی ایکویشن ہوگی یعنی ہم فلی فلوپ کون سا یوز کر رہے ہیں دی فلی فلوپ دی فلی فلوپ سو دی فلی فلوپ کی کریکٹرسٹک ٹیبل نکال لیں گے ہم اس کی کریکٹرسٹک ٹیبل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی آؤٹپوٹ اور انپوٹ میں کیا ریلیشن ہوتا ہے ٹرس تیبل بھی بتاتا ہے اور اس سے بھی پتا چل سکتا ہے ہمیں لیکن اس سے پہلے یہ ایکویشن جو ہے ہمیں نکالنی پڑے گی ایکویشن کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ دی جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے کیو این پلس من کے ٹھیک ہے آپ کو یہ ایکویشن یاد نہیں ہے کریکٹرسٹک ایکویشن نکال لی تھی ہم نے دی فلی فلوپ میں کہ ڈیٹا جو دی ہوتا ہے وہ جو انپوٹ ہوتی ہے وہ ہی آؤٹپوٹ آ جاتی ہے تو تو دی برابر ہوتا ہے نیکس دی ٹھیک ہے اس ایکویشن کو ہم یوز کرتے ہوئے چونکہ ہمارے پاس دو فلی فلوپ ہیں ایک دی اے ایک دی بی ہے تو دی اے برابر ہو جائے گا کیو اے پلس من کے اور دی بی برابر ہو جائے گا کیو بی پلس من کے وہ پلس من کو سمپل اوپر پلس کر کے لکھ رہے ٹھیک ہے کلیر ہے یہ چیز یا سر اچھا اس ایکویشن کو جب ہم نے یوز کیا تو اب ہم اس ایکویشن کو موڈی فائی کریں گے یہ دی اے کو ریپلیس کر دیں گے کیو اے پلس من سے اور ڈی بی کو ریپلیس کر دیں گے کیو بی پلس سے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہمارے پاس وائی کی ایکویشن آگئی کیو اے پلس کی آگئی اور کیو بی پلس کی ایکویشن آگئی ہمارے پاس سٹیپ ٹو میں ہم سٹیٹ ٹیبل بنائیں گے ٹھیک ہے دی ہم نے سٹیٹ ٹیبل بنانا ہے تو سٹیٹ ٹیبل کیسے بنے گا ہم انہی ایکویشن کو یوز کر کے سٹیٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں لیٹس سے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے پریزن سٹیٹ تو ساری لکھ لیں گے نا یہ تو ہم آٹ پوسیبل کمبینیشن بنا لیتے ہوگے جیسے پہلے بنائیتے ٹھیک ہے یعنی پریزن سٹیٹ اور انپوٹ ہم جو ہے وہ کمبینیشن کی فارم میں لکھ لیں گے اس کے بعد ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ نیکس سٹیٹ اور آؤٹ پٹ کیا ہوگی یہی فائنڈ کرنا ہے نا ہم نے سٹیٹ ٹیبل میں یس سر اچھا اب وہ ہوگا کیسے وہ ہم انہی ایکویشن کی مدد سے کریں گے یہ جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں آپ نے کیو اے کی ایکویشن بھی نکال لی یہ والی ہے آپ نے کیو بی پلس کی ایکویشن بھی نکال لی وہ یہ والی ہے آپ نے وائی کی ایکویشن بھی نکال لی وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے تو تین ایکویشنیں آگئی ہیں تین ہی آپ کے پاس جو ہیں وہ انپوٹس ہیں اب انپوٹس کو اس میں پٹ کرتے جائیں اور ویلیو نکالتے جائیں یعنی پہلی جو ڈی اے نکالنے کے لیے آپ کیا کریں گے یعنی کیو اے کیو اے پلس نکالنے کے لیے آپ ایکس کو اور کیو اے کو انٹ کریں گے اور کیو بی کے ساتھ اور کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی ان تینوں کی مدد سے آپ یہ نکالنے کے تو آپ کو کیو اے بھی ملے گا کیو بھی ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ نے ساری ویلیو جو ہیں وہ نکالتے جانا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا یہ سٹیٹ ٹیبل بن جائے گا یا سر بن جائے گا اس کے بعد اب آخری سٹیپ کیا ہے کہ اس سٹیٹ ٹیبل سے سٹیٹ ڈائی آگرام بنانی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ کیسے بنائیں گے ہمیں کتنے فلی فلوپ سے بتائیں ٹو ہمارے پاس ٹو فلی فلوپ سے اس کا مطلب سٹیٹ کتنی ہو جائیں گی چار ایس زیرو ایس ون ایس ٹو ایس تھری اب ہم ان کے ایروز لگائیں گے with the help of state table present state next state zero zero سے zero zero سے zero zero میں جا رہے ہیں آپ کی input کیا ہے zero پھر one zero input ہے output one ہے اب ایسے لکھنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ ہمارا جو circuit ہے یہ کونسی والا ہے یہ میلے ہے یہ میلے ہے میلے ہے میلے ہے کیسے پتا چلا اس کی output کو چیک کریں گے اس کی output کا جو relation ماننا تھا اس میں input involved تھی ٹھیک ہے جی سر تو اس وجہ سے s zero جب s zero پہ جائے گا تو ہم zero one اسی طرح جب اگلی state کے لکھیں گے zero zero سے پھر zero zero پہ گیا تو آپ کے پاس input one تھی اور output zero ہو گئی ٹھیک ہے دوسری بھی لکھ لیں گے یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ one zero ہے یہ بھی one zero ہے اس کا مطلب دونوں don't care ہو گئے یہ x ہو گیا اور یہ y ہو گیا اس کا مطلب جو مرضی input ہو جو مرضی output ہو آپ کی state جو ہے وہ s zero سے s zero پہ ایک دفعہ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد next دیکھیں zero one سے one one پہ اس کا مطلب s zero سے جا رہا ہے s three پہ s one سے sorry s one سے s three پہ جا رہا ہے یہ آپ کا arrow لگے گا اس کے بعد اس پہ آپ کیا لکھیں گے zero 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 slash zero اس کے بعد پھر zero one سے one one پہ یعنی s one سے s three پہ دوبارہ جا رہا ہے اور کس طرح جا رہا ہے one zero کے طرح one slash zero اس طرح آپ یہ پوری ڈائیگرام جو ہے وہ اس کو بنا لیں گے تو آپ پہ پاس جو فائنل آوٹپوٹ ہے وہ یہ آ جائے گی step three میں state ڈائیگرام آ جائے گی جی بیٹا clear ہے سب کو yes sir تو یہ ہماری انیلسٹ complete ہو گیا ہے ہم نے کیا کیا ہمیں جو ہے وہ circuit given تھا ہم نے اس کا behavior نکال لیا in the form of state table اور state ڈائیگرام ٹھیک ہے جی سر یہ کوشن ہے سر ہم لوگ کا main objective تو logic ڈائیگرام بنانا ہے نا تو سر ہم وہ state table سے بنا سکتے ہم نے state diagram اتنا additional کام کیوں کیا ہے آپ state table state diagram directly بنا سکتی ہیں جو آپ کا circuit ہوتا اس سے سر state diagram نہیں میں کہہ رہی میں کہہ رہی ہوں state table سے logic circuit سر ہم لوگ نے بنانے نہیں آپ designing کی بات کریں analysis کی بات کریں سر designing کی بات کریں اچھا designing میں آپ دیکھیں آپ کو state table جلدی بن جاتا یا state diagram جلدی بنتی ہے پہلے یہ بتائیں theoretically state diagram draw کرنی ہو تو سب سے پہلے ہم diagram آسانی سے بن جاتی نا وہ diagram آپ کو اگر پیپر میں دی ہوگی یا آپ کو behavior کسی کو سمجھانا ہوگا تو آپ اس کو بجائے table دکھانے کے table میں وہ چیز clear نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ table میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کونسی state کہاں جا رہی ہے وہ تھوڑا غور سے دیکھنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ diagram کو دیکھیں تو آپ کو فوراں سمجھا رہی تھی کونسی state کس state میں واپس جا رہی ہے اور کس input output کے gains جا رہی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں سر میرے مطلب تھا کہ اگر ہمیں ایسا کوئی question ہے جس میں ہمارے پاس state table سے ہم لوگ کو logic بنانا ہو تو اس میں state diagram کا ایڈیشنل کام کرنا ضروری ہے کہ ہم وہاں سی بنا رہیں نہیں اس میں ضروری نہیں ہے اگر میں آپ کو question میں مطلب آپ کو دوں کہ آپ state table دے دوں اور کہوں اس کو designing کریں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں تو reverse کام تھوڑی کریں گے آپ اگر state diagram دیو پھر ہمیں آنا چاہیے state table کیسے بنانا ہے clear ہے بٹا اچھا question تا yes sir جی اور کسی کا بٹا question ہے کوئی بھی تجم نے کیا ہے no sir no کا مطلب آپ کو سمجھ آگئی ہے yes sir positive think کرتے ہم آپ کو سمجھ آگئی اوکی اب یہ دو آپ کے لیے home assignments اور ہیں ایک یہ circuit ہے جس کو آپ نے سٹیٹ ٹیبل اور سٹیٹ ڈائیگرام بنا کے لائیں یہ کمارا کورس کمپلیٹ ہو گیا چیپٹر بھی ختم ہو گیا تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی سر جو ہمارا کوئی سٹور